اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب کی ایک جانی مانی سیاسی شخصیت موجود ہیں جن کی بنیادی اور طویل عرصے تک ایک شناختوب حیثیت مسلم لیگی کے تھی لیکن دوہزار آٹھ کا انتخاب انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا اور اب آئندہ عام انتخابات سے چند ماہ پہلے پیپلز پارٹی نے انہیں پنجاب میں اپنی صدارت سومپی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں منظور احمد وٹو وٹو صاحب خوش آمدید بٹو صاحب ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کے پاس سترہ ارکان تھے اور آپ کامیاب ہوئے حکومت بنائے آپ نے لیکن اب جو ہے وہ سیاسی محول اور حالات بدل گئے ہیں اس وقت پنجاب میں نماز شریف اور عمران خان جیسے مقبول لیڈرز بھی موجود ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسی کوئی چمک یا کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو فتح سے ہم کنار کرا سکیں آئندہ آباد میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ورکرز کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ان کے جوش جذبے کے ساتھ اور ان کی قربانیوں کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا وین اور پرگرام دے کے جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمیں پذیر آئی ملے گی اور لوگ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سن میں جیتے گی اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ خیبر پکتونخواہ میں جیتیں گے اور جنوبی پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی سویپ کریں گے اور راہ یہ سینٹرل پنجاب تو اس میں ہوگی ٹرینگولر فائٹ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور عمران خان چودری برادران ہیں ان کی بھی کوئی کیمسٹری ماضی میں دیکھا گیا کہ بہت آپ سے میچ نہیں کر پاتی یہ کیسے ممکن ہوگا آپ کے لیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ امرج کریں اور ٹرینگولر فائٹ ہو یہ کیسے ہوگا جو شجاعت مسیند صاحب سے میرا رابطہ ہے جو ریپرویزلائی صاحب سے میرا رابطہ ہے ہم مل کے چل رہے ہیں طریقہ کار تیہ ہے ہم کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں صدر آسفری زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور تعلقات بڑی گہرائی میں ہیں بڑے اعتماد کے تعلقات ہیں اور ہم پارٹی کی پالیسی کو بھی میں فالو کر رہا ہوں اور میں ذاتی طور پر بھی کنونسٹ ہوں کہ مسلم لیگ قید آزم کو ساتھ لے کے چلنا ہے کیا سمتے ہیں ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے جبکہ وہ الگ صوبہ نہیں بنوا پائی جنوبی پنجا صوبہ دو تیہائی اکثریت سے اگر فیصلہ کرے گا کہ یہ صوبہ بن جانا چاہیے دوسرا تو تب ہی صوبہ بن سکتا ہے جو اس وقت آئین کی پوزیشن ہے ہم آئین میں ترمیم کو نیشنل اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ صوبے بنانے کا طریقہ کار اس کو تبدیل کر دیا جائے اور اس تندار سے تبدیل کر دیا جائے کہ قومی اسمبلی کا رول ہو جائے اس کو تبدیل کرنے میں تاکہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جا سکے آپ کو نون لی گیا پی ٹی آئی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑی اتحاد کے لئے کس کو آپ لوگ ترجی دیں گے کوئی بھی چیز جو حرف آخر نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ماضی میں چلے ہیں مستقبل میں بھی چلا جا سکتا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ چلنے میں کوئی مزاکہ نہیں ہے نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ پنجاب اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے میری پارٹی جیسے کہے گی دیکھیں انہوں نے مجھے سبائی صدر بنایا ہے تو اگر وہ مجھے کہیں گے کہ میں انتخاب لڑوں تو میں انتخاب لڑوں گا تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ آئندہ پیپلز پارٹی کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی پارٹی کا فیصلہ ہے بہت شکریہ جیسے بہت شکریہ مکمل انتخاب لڑوں گا جیسے بھائی موسیقی